ہمارے محترم بکرنم علمائی کرام اور بلخصوص خامل ست تکریم عزت ماب جناب محترم محمد نیسو رحمان سائے اور ان کے ساتھ جمیح و پخار کے جمعی دوجوان اور یہاں میں جتا ہے تشریف فرما ہمارے پولیس کے حقاب اللہ تولیFT کی قابلت میں دعا ہے کہ وہ تاہر انگیز ست سب آنے پہل داشتب ہے فیل خصوص آج کے جو مبارک ایمان حسنس سے ہمارے موجوان عزت مارک محمد رضوان شہد شریف صاحب رائے بہتا تھا اور محمد کا شبن ایمان شدید رائے بہتا تھا اللہ تعریف کو دو موجوانوں کے ایک طرح جانبا تھا اللہ تعریف کو دو موجوانوں کے ایک طرح جانبا تھا اور موں کے جمیل لوانی تھی کو صدر جلیل اور کو صدر جلیل بہتا ہے موزد تعباب قرآن وآکیر قرآن وآکیر قرآن ہمیں دو آیات وآکیر آتے ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں ان کی روشنوں جو چل رہے ہیں ان کو صدر پیش کرتے ہیں ان کو صدر پیش کرتے ہیں ان کو صدر پیش کرتے ہیں لیکن قرآن وآکیر میں ایک شاش رہا آتا ہے بلا تکو روپی میں یک تلو فی صغیر لگا ہوا جو لوگ اللہ کی لاؤں میں قصد رکھ دیے جائیں انہیں مردہ امت آؤں انہیں مردہ نہیں کہنا تو بل ہم انہیں کیا کہیں تو اللہ کریم نے فرمایا بل احیاء ان کا پروپول یہ ہے کہ تم جب انہیں یاد کرو تو زندہ کہتے ہیں وہ زندہ ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے بل احیاء مگر تمہیں شعور نہیں ہے تمہیں خبر نہیں ہے تمہارے ہوا سے تم ساتھ ان میں اتنی تعلق نہیں کہ ان ریسوس کرسکے جو میری راہ میں دنیا سے چلے گئے میں نے ان کو حیاتِ رمضی ادا کرتے ہیں وہ سے ادا کرتا ہے دوسری آئیت میں بلکہ میں فرمایا لا تقصر اللہ دینہ بلکی بلکی فی سبی جلائے ان کو تم نے مردہ دمان بھی نہیں کرتا یعنی پہلے فرمایا مردہ کیا نہیں ہے دوسرے میں فرمایا دماغ میں تمہارے ایک سوچ میں نہ آئے ایسا فکر بھی ایسی نہ آئے کہ وہ مر گئے نہ بلکیاؤں وہ زندہ ہے ان درم بھی ہی ان زبون اور یہ بھی نہ سوچنا کہ بہت ہی کیسے زندہ اس میں خیامی زندہ ہے نہیں ان درم بھی ہی وہ رف کے پاس ان زبون وہاں ان کو رزق میں دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو رزق میں پیر کو کھاتے پیتے ہیں وہ ان کا وہاں کی رزق بھی ہے تو اس کی تفصیل اس بات میں بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان شاہد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو میرے اللہ تعالی جنت میں نہر اور خوبصورت نہر کہ ساتھ خوبصورت محل خوص میں اللہ تعالی اس کو بھی دیتا ہے اور وہاں ہمان پسند کھانے وہ ان کو مطلب ہی جاتے ہیں ان کا بھی سمیز دیکھیں دوستو اص letzہ یہ کائنات جم سے بند گئے ہیں تب اسے ہی اس کائنات میں خیر و شر ہی جم جائے جائے ایک طرف شر ہے ایک طرف فpers خیر ہے شر کے پاس میں ایک بہت 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 اقربت ہے اسے شیطان کھایا ہے آگے سے شر چلتا ہے ادھر سے خیر ہے یہ جو طبیعت حضرت آدمی اسلام کی صورت میں انبیاء اکرام کی صورت میں اور اکرام کی صورت میں یہ خیر کی روتی ہے شیطان یہ جاتا ہے کہ وہ عاشق دفرہ تفریق کرتا لڑائے پیدا ہو جب و جلل ہو فساد ہو حرام خوری ہو منشاق فروشی ہو اصل فروشی ہو یعنی گناہ کے جتنے رسلیں برائی کے جتنے رسلیں یہ شرحی قوت ان کے پیچھے ہے کہ وہ برائی کے رسلیں تیزی کے ساتھ ان کو فروش بھی لے اور جو خیر کے قوتیں وہ انبیاء سے لے کے اولیاء سے لے کے سالحین سے لے کے آج پر وہ مستلسل اس قشل میں ہیں کہ اس معاشرے پہ امن ہو خیر ہو برکت ہو نیکی ہو صلح ہو اختیار اتفاق ہو اور ہر طرف امو شانسی اور خیر ہی خیر ہو یہ انبیاء اور یعنی آسکوی آؤ وہ مردگا ندین اور اسلام کا حقیقی مقصر ہے میں سب سے پہلے تو اپنے ان پولیس کے نوجوانوں کو خرائے تحصیم پیش کرتے ہوئے اس بات کی مبارک بات پیش کرتا ہوا کہ تمہیں خود بھی شاید مستاندازہ نہ ہو کہ ہم اللہ کریم کا کتنا بڑا قرم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں خیر واروں میں رکھا ہے کیسے خیر واروں میں رکھا ہے کہ آپ برائی کو پکانے کے لیے کھڑے گئے ایک دیکھیں برائی کے پروموٹر ہیں منشاق کے پروموٹر ہیں قسمت فروشی کے پروموٹر ہیں خنان کے پروموٹر ہیں اور دوسرے طرف کو ہے جو ان برائیوں کو ختم کرنے کا یہ کرے گئے تو یہ حسن انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ انتفاق ہے انتفاق سے میں پولیس میں بھٹی ہو گیا یہ انتفاق نہیں ہے یہ حسن انتخاب ہے اللہ کریم کا کوئی شکر کر اس بات کیا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو برائیوں نے خادمے کے لیے کھڑے کی آئی یہ سب سے پڑی بات ہے ورنہ ہم بیسی نظرے نوجمان ہیں جو برائی کے رشدے بھی جاسکتے ہیں جو گناہوں کے طرفدار بھی بن سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا کر آپ کو ایک خیر کا رستہ عطا کر دیا اور ان برائیوں کے ٹرین سے بچانے کے لیے آپ کو ایک قسم کی دیوار بنا کرنا کر دیا دوسرا ہے اس بات پہ بھی کہنا کچھتی با عزق با مغام آپ کو اور لوگوں کے دلوں پر آپ کی بچاہت رکھیں اب آگے بہت ساری آگے پھوٹیاں ہیں آگے معلولات ہیں آگے کام ہیں فرائزِ مسئلی میں اگر آپ کی آپ کے ذکر میں آپ کے ذکر خیال میں یہ تصورت اختہ ہو جانتا ہے کہ اگر اپنی ڈیوٹی تو کرنی ہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس چپہِ زمین پر اس میریے پر میں نے برائی کو فروض پرم میں نہیں دینا ہوں خیال کے کام تو تو آپ کی یہ بیوٹی بالکل خیال کے بیوٹی بن جائے گی اور آپ کا خراہ ہونا آپ کا بیوٹی کرنا یہ سارے کا سارا یہ نیکی نیکی بن جائے گی اور اس کا اتنا بڑا کام ہے اتنا بڑا اس میں برکت ہے میرے آدھا تلیم صلی اللہ علیہ وسلم حضورتی شان فرمایا ایک رات اگر سر حضر اسلام پر کوئی شخص پیرا دیتا ہے یہ پاکستان ہے اسلام کی صرف زمین ہے یہ ستائیس میں ہی نمزہ و مبارک کی رات اللہ نے یہ خندہ زمین ہمیں عطا دیا اسٹائیس میں نیشنل ڈائرنگ پورٹ نائیٹی ڈور ہے یہ اسم محمد کی برکتیں اسمیں شامل ہیں تو ایک ادار کے لیے اگر کوئی کسی خندہ اسلام کے اُن پر پیرا دیتا ہے تو اس ایک ادار کا پیرا دینا دنیا با ماں فیہا سے بہتر ہے یعنی آپ دوسرے لوگ بے پناہ حمد میں کرتے رہیں نوہ فرمڑتے رہیں تو اُن کو حجر و سواس دیں گے جو ایک رات کی اس پیرا دینے کی ڈھوٹی پہ جو ایک رات کا پیرا دینے پہ اتنی بڑی برکت ہے کہ جو کوئی دنیا میں اُس سے بڑھ جاتے ہیں تو جو ساری سے تھی پیرا دیں اور پور اُوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ اِن معاملات پہ وہ اپنے علاقے کی یہ باری کریں تو پھر اللہ اُس کے رسول کی نگاہ میں اُس کا حضرت دیکھیں اللہ کریم کی ذاتِ ببرکات میں بہت برکتیں عطا دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جہاں حضور کے تصمیل سے ہمیں اور بہت سی برکتیں نہیں وہاں شہادت کی برکت بھی ملی بھی پہلے دور میں شہید صرف کوئی ہوتا تھا جو انبیاء کے ساتھ کفار کے ساتھ قدامِ عمل میں لڑتا وہ شہید ہوتا تھا تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بار صحابہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہید کون ہوتا ہے عرض کیا یا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار سے لڑتے ہوئے اس دائے فانی سے رخصت ہو جائے تو شہید ہیں تو آپ اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں حضور نے فرمایا کہ تو میری قومت میں بہت کم شہید ہوں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سواب ملے تو یہ دوسرا بہت کم لوگ ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ ان کو شادت کا درجہ ملے کیونکہ اس کی برکت یہ ہے کیا آپ دیکھیں ایک حافظ قرآن ہے اگر اس پر اعمل کرتا ہے وہ جامل کے مجھے ہی حدیث ہیں دس ایسے مندیں جن پر دو جن خواجب ہو چکی ہو چکی ہو چکی ہو وہ ایک حافظ قرآن کو جنہت پر لے جنہت لے جنہت لیکن جب شہید کی باری آئی تو شہید کے بارے پر یہ ہے کہ ایک شہید سختر ایسے مندیں جن میں لگوزت پر ہو چکی ہو چکی ہو وہ سختر مندوں کو لے جنہت میں چلا جائے گا تو حضور نے فرمائے ملیوں کو زیادہ سے زیادہ جنہت میں جاری چاہتے ہیں سرکار کو اپنی احمد سے پیار ہی تنا ہے آپ دیکھیں جاملی کرنیشید کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ جنہت ان کے لئے جنہت میں شہید سختر جنہت میں جو سفر داخل ہوگی ان کی تعداد ایک سو بیس ہوگی کول ایک سو بیس جنہت میں جائے نہیں کی ہے ہماری مسجد ہے یہاں پولیس لائنگی اس کی سفر کافی طریق ہے لیکن وہ جو مسجد ہوگی وہ جو قیامت والے دن جنہت میں جانے والی سفر ہوگی ان کی سفر فقط اتنی طویل ہوگی مسجد سے مغربتہ اتنی لمبی لمبی ایک سافر ہوگی مسجد سے مغربتہ حضور پرماتے ہیں ایک سو بیس کو سفر جنت میں جائے نہیں تو ارسکلہ جانت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو بیس میں سے ہم کتنے ہوگے حضور نے فرمایا سمانونہ منہا منہا تغلیوں ایک سو بیس میں سے اسی سفر میری امت نہیں ہوں مغربتہ مغربتہ حضور پرماتے ہیں حضور پرماتے ہیں حضور پرماتے ہیں جو تامون سے برا میری امت میں وہ بھی شہید ہے دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا ہر مقام وہ شخص جو بدون یعنی جس کے شکم میں کوئی مسئلہ بنا پیٹ کی بیماری بنا مدے کا مسئلہ اس کا میک اور کوئی امت وہ فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے تیسرے مقام پر حضور نے فرمایا حضور جدا اگر کسی طور پر دیوار گئے اس سے فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے چوکہ مقام پر حضور نے فرمایا جو مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے پانچہ مقام پر حضور نے فرمایا جو کسی کے دھار باروں کو بچاتے ہوئے پارا گیا یا اپنے دھار کو بچاتے ہوئے پارا گیا ابحضور نے فرمایا کہ میرے دیل کے مطین میں وہ بھی شہید ہے تو آہو اس بات پہ سلام حقیقت کے مستحق ہے کہ آپ لوگوں کے مات کی بھی حفاظت کرتے ہیں لوگوں کی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں دیکھیں جان اور مال ان چیزوں کی حفاظت کرنا اور اس پہ اپنی جان جان آفیق کے سپرد کر دینا اس میں نبید علیہ وسلم نے ان کو شہید قرار دیا تھا ایک شہید حقیقی ہوتا ہے ایک شہید حقیقی ہوتا ہے تو اگر ہمارے علماء نے اس پہ خطبہ دیتا ہے کہ اگر کوئی پولیسی گاڑی مسئلاتوں کے تعاقوں میں ہے لیٹھ پہ رہے اور اس دوران اگر وہ خدا نفاس کا کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ درجہ شہادت پہ ہیں وہ تو علماء نے تو یہاں کا کہا ہے کہ جس حال میں وہ شہید ہو جائیں ان کو اسی حال میں دفع کر دیا جائے کیوں کیوں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے جسم سے جہاں سے خطبہ بھی کر رہا ہے ان کی وردی کو جہاں بلد لگا ہوا ہے تو کل حشر کے بیدان میں جس مر قبر شاہ ہوگی اور ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ جہاں جہاں زخم ہے اور خون ہے وہاں سے خوش کی خوشبو آ رہی ہے تو وہ اللہ علیہ کی باردہ میں اسی حال میں پیچ ہو گا جس حال میں گیا ہے تو وہ رب اللہ علیہ کی ذات ببردار تھا جو سخیوں کا سخی ہیں جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے جب کوئی اس کی عرض مقدس کے لیے یا اس کی عطا کرتا دین کے لیے یا اس کی عطا کرتا ودود کی حفاظت کے لیے اپنی جانت اس کے سکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ببردار جو اس اپنے مدنے پر کتنا پر آ رہے گا دیکھیں میں ایک مثال سے بات سنجھتا ہوں وقت کم ہے اختیقام کی طرف میں جانا ہے ایک صحابی رسولہ حضرت اکمان آپ جانتے ہوگے حضرت عبد الرحمن بنوف کے پھر آ گئے اور پکڑ کے کہنے لگے چاچا جان ہمیں بتاؤ ابو جاہل کدھر ہے تو انہوں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے بات پھر تو انہیں ابو جاہل کا کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو جاہل کا علاج کرنا ہے ہماری ماں نے ہمیں سبت پڑھا ہی بے جائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی بہرمت ہی کرتا ہے ہم جانتے ہوئے آئے اس لیے ہیں کسی کا کوئی کارکٹ ہے کسی کا کوئی ہے ہمارا ڈالکٹ ہے ہمارا ڈالکٹ ہے مجھے حال ہے حضرت حفید جلد نہیں رہا یہ موقع نے بڑا نقشت ہے جانتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ بچے کہتے ہیں تسن آئی ہے مر جائیں گے یا ہارے ناری کو تسن آئی ہے مر جائیں گے یا ہارے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ مہبوب باری کو اور یہ لشتہ اپنی فطرت میں انوکھا تھا نگالہ تھا کہ اس لشتہ کا افسر تسن آئی ہے کہ کالی کم لبالا تھا سارا اے نبیر سارا اے نسالت سارا اے نسالت سارا اے نسالت سارا اے حیدلی سارا اے غونسیہ حضرت شہدہ حضرت شہدہ میں ارز کرنا تھا کہ ہم اس کو ادا کے مطام اور ان کا مرتبہ اس کا قائم ہم کیسے کہتے ہیں ہمارے والے کیوں کہتے ہیں دیکھیں صبح ہے رہشان ہے ابھی میں کچھ لیکچرز پہ یا ہمارے پہ میں باہی اسلام بات میں تھا دھونت کا آپ سمجھتے اور یہ کچھ سانیا ہوا یہ جو تھوٹکی وجہ سے تھا تو رست میں میں نے کس جگہ بھی دیکھا ہمارے پہلینز کے نوجمان موجمان وقت میں اپنی نوجنوں پہ آگے رات میں ہی ایک جگہ پہ آئے ہیں ایک دوست اس نے آزی ہے اس نے کاری پہلے بچے ہیں رات ہے اس وقت اکیلے ہیں ہم نے انہیں گاڑی پہ بٹھایا رستے میں بھیرا شریف کا کام آئے ہیں تو اسی حوالے سے باتیں کرتے ہوئے ہیں یہ ایک سخت بیوٹی ہے اور اگر آپ کہیں کہ صرف تنخواہ سے میں یہ ایک بہت بڑی سی مزاری ہے وہ میں نے پہلے دوست کیا کہ اس کی انتخاب ہے اللہ کریم کی تاتے کا بڑکار کا اس ملک کی حفاظتہ اس موانشنے کی اصلاح کا لوگوں کے لئے خیر کا اور جو تصور کر کے دل میں لوگوں کی خیر کے لئے کھڑا ہوناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک بارگائے خود سے خصوصی بردد برددیاں تاتے ہوئے ہیں اس کے کام خود بردد ہونے چیز کو ہو جاتے ہیں نیت صاف ہوتی ہے کام خود بردد ہونے چیز ہو جاتے ہیں اور جو حشت کے بیدان میں برددیں ملنی ہیں وہ اس سے مراؤں تلا ہے اگر ہماری نیت بات ہے میں اس مثال دیکھتا ہوں اگر ہماری نیت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مواز ربیت اللہ علیہ وسلم ربیت اللہ علیہ وسلم بازوں کٹ گیا تھا جن کا حضور کی بارگ اپنا سنے لے آئے وہ آپ اتانا مغارب لگایا وہ لبازوں ٹھیک ہویا ان کی صاحب آجی تھی ان کے ڈیرے کے اوپر زمین کی ان کی ڈیرے کے اوپر میں ککڑیاں ہوئی ہیں جسے پنجابی میں ہم پوٹ کہتے ہیں کہ وہ ککڑی لے کے آئے آئے ہیں انہوں نے بندر میں وہ ککڑی آئی ہیں بڑی ساری دیکھچی تھی اس میں ڈال کے اپنی بیٹی کو دی اور کہا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں قدیدہ پیشنا ہوں وہ ککڑیوں کی پھٹوں کی دیکھچی بھر کر وہ بیٹی اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اپنے لے بھی آئی حضور قبول کریں تو آپ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے حضور علیہ السلام نے نکلوال کا حضور نے فرمایا ان کی یہ جو دیکھچی ہے اس میں وہ سونے سے بارگیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عطائے مصطفی نشنعین ملاد النبی اس دیکھچی وہ سونے سے بارگایا جائے جانبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے وہ قریب ہیں جانبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قلبات کو اگر پہچان نہ ہو ہمارے ایک فنجہ و تعدیم چلتا ہے فنجہ و تعدیم حدیث پہچاننے کا ذریع ہے تو میں نے ایک ساتھا سی بات ہے جس خبر میں تمہیں پتا چاہتا ہے حدیث پہ رحمت ہے تو سمجھ لینا یہ حدیث ہے ایک بلی آدیس کی بات ہے کیونکہ وہ رحمت اللہ علیہ وسلم سارے جانبوں کو تو آپ علیہ السلام نے فرمائے اس دیکھچی کو سونے سے بارگیا تھے ان دیکھچی کو سونے سے بارگیا تھے اس بیٹی کو فرمایا بیٹی اٹھا سکتی ہے حضور اٹھا لوگی اس نے پتانے کی پشش کی کہا حضور اور ڈاوڑا تو میں اور بھی اٹھا لوگی حضور ابنہ تو خود ہی ڈاوڑا اور جن طرح اٹھا سکتی اٹھا اس نے بھاک لیا اور تو دیکھ جی لیتے چاہتے ہیں ہمارے بادیسین یہاں پہ مفسرین بڑی خوبصورت بڑتے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی بارگاہ ہو جائے اللہ رسول کی بارگاہ میں ان ادرگیزی میں سبزیوں میں ایک سب سے کم تر سی چیز پیش کی نظرانے کے لئے عام سی چیز یعنی ایسی طرح ہوتی ہے مارکیٹ میں اس کا جو مارکیٹ ویلیو ہے اپنی دور پر سبزیوں میں وہ سستی پہ جاتی ہے تو اگر کسی نے سستی سی چیز نظران نہ دی اگر رسول کی بارگاہ میں تو یہ وہ بارگاہ ہے جنوں نے اس دور پر جو سب سے بہنگی چیز تھی اس سے ان کا بہتر بارگاہ میں جائے بارگاہ ہمارے مہتروں ایسپی صاحب تشریف اور ہمارے انیسی بیشن میں یہ یہ سال دیکھتا ہوں ہمارے دہاتوں میں یہاں ایک بڑی خوبصورت برید ہے شہروں میں بھی فرمدازی لوگوں میں کہ اگر ان کے دارگوی طوفہ بیجتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں پانا خالی کی واپس بیجتا ہے ہماری جو ماںوں میں ایک بزرگ قواتین میں آج بھی یہ نیسی طرح چلی آرہی بردن آیا ہے خالی نہیں اس کو کوئی یا کوئی چیز اس میں راکہ بھی واپس بیجتا ہے تو اللہ رسول کو کس نے دیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنا ان کا بردن بھی اچھی چیز سے یعنی سوننے سے پاسے میں جو بھی 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 تو یہاں پر نسی لکھتے ہیں کہ جس نے یہ ایک سبزی پیش کی تو حضور نے سونا آتا کیا ہویا تو اگر کوئی اپنی جان پیش نہ دے جو سب سے قیمتی چیز ہے اس دنیا میں اگر کوئی پور نظرانہ پیش کر دے تو اللہ تعالی کی باردہ سے اس کو تتنا بڑا عجر عطا فرمایت ہے اور یہ دعا کی قربانیمہ ہے خدا کی قسم ہمارے ہاں کو اس انداز میں اس کو نہیں دیکھا جاتا برنا یہ بھی ایک برنا خراجہ تحسین کا ایک پروگرام ہے جس کو ارینج نہیں گا ہے جہاں کے حالی زمدانان میں یہ بہت اچھی ایک خیلیت ہے روایت ہے اپنے شہدہ کے نام کو زدہ رکھنا ان کو خراجہ تحسین پیش کرنا ان کا زکریں خیر کرنا اور پھر ان کی دسوں کا خیار کرنا ان کے بچوں کا خیار رکھنا ان کے لئے کوئی خیار کیا اپنی جو صورت ہے اس کو پیلا کرتے ہیں یہ بہت اچھی ایک خیلیت ہے اور مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی کہ جہاں کے ہمارے جو عبابیں حلو اپنا ہیں انہوں نے ایک چیز کو یاد رکھا کہ جو لوگ ہماری اولاد کے لئے ہمارے دن کے لئے ہمارے صورتوں کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کرنا ان کے لئے سرز بطن کے لئے ان کے لئے سب سے بڑی بات دیکھیں نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امم خوشی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا نفاظ کرنا بہت بڑی خیر کی قوتوں سے بہت بڑی خیر کی قوتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ تعبہ شریف کی اس کے داموں کو پڑا اور خانہ تعبہ تیری بڑی شان ہے تیرا بڑا مقام ہے لے لے ایک بندہ محمد کی جان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیری بڑی خانہ تعبہ کچھ سے بھی زیادہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخر میں بھی انشاء اللہ وہ ذاتِ امجازت آپ کے ہر ہر معاملے میں ہوا آپ کی مومن کو معامل ہوگی صرف ضرورتی سمجھتی ہے کہ ہم آپ کے اپنے فرائزِ مقصدی ان کو اکثر انداز میں ہم ادا کرتے رہیں اپنی کمی لکائی اس کی بچتے رہیں اور خیار بانتے رہیں ایک جو میں بھی محرومی رفتی کو سمجھتا ہوں اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشار کرنایا خیر ناس نہیں نمکان ناس لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوستوں کو لوگوں کو عوام کو نفع بانتا ہے تو ایک پولیس کا ادارہ اس کی عقیقی دنگی یہ ہے کہ لوگوں میں امن کائم مواشنے میں جائے پڑھنا اور ہر جلال جانب فساد ہے وہاں اپنی کمانی پیش کر کے سو دا سو سے زیادہ پولیس کے چوہدار ہیں اور کل پاکستان میں ان کی دادار چار ہزار سے بھی بڑھ جاتی ہیں تو ان کی کمانیاں ہیں اور یہ ساری کمانیاں زمان کے لیے ہیں اس خطہ زمین کے لیے ہیں اور یہاں پہ نیکی کے فروب کے لیے ہیں میں بارے دیگر خیاجیں ایسی امیش کرتا ہوں ہمارے مہترم بیمیو صاحب حسین محمد صاحب ان کی دیگر ہمارے فتحے لیے احبابیں محبت ہیں اور ہمارے مہترم تمیس صلیح محمد صاحب کی اس میں دیگر کا اوشی ہے ان سب احباب کو ان سب کو بے پناہ پڑھتے ہیں ایسی امیش کرتا ہوں میں ہوں کو شہدہ مخطرم محمد رزوان صاحب رزوان شوق صاحب اور کاش محمود صاحب اللہ تعیم کو شہدہ کے پر جاتھ بلند پر آئے اور ہمارے مصنیوں کے اس نیزان کو اور اس نظر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آمین